ساکھ کچھ گزشتہ قوموں کے قصے انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بھی بیان فرمائے گزشتہ قوموں کے قصے جو بیان فرمائے ہیں ان قصوں کے بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان قصوں کو پڑھ کر اور سن کر سبق حاصل کریں سنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ عِبْرَةُ لِلْعَلْبَابِ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال میں قصوں میں عقل مندوں کے واسطے درس عبرت موجود ہے اللہ فرماتا ہے عقل مند لوگ گزرے ہوئے لوگوں اور گزری ہوئی قوموں کے حالات کو پڑھ کر اور سن کر سبق اور عبرت حاصل کرتے ہیں اور عقل مند وہی ہے کہ جو حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل کریں جو سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتا وہ عقل مند کہلانے کا متحق نہیں ہے اللہ پاک نے ہمیں بھی حکم دیا ہے اللہ فرماتا ہے فَاتَ بِرُوْيَا أُلِلْعَبْتَار اے آنکھوں والو عبرت حاصل کریں جب تم زمانے کے حالات کو دیکھتے ہو تو دیکھ کر عبرت حاصل کرو عقل مند وہی ہوتا ہے صاحبِ بطیرت وہی ہوتا ہے جو حالات کو دیکھ کر یا سن کر سبق اور عبرت حاصل کریں سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں مجھے ایک حکایت یاد آئی ہے جس کو مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے مسنوی شریف میں لکھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں وہ حکایت پیش کروں اور پھر اس کے بعد اس قصے کو اور اپنے مضمون کو شروع کروں جو لوگ مسنوی شریف پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا کی یہ عادت ہے کہ جب کسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں تو اس مسئلے کو بیان فرمانے سے پہلے کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتے ہیں اور حکایت بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان کی مراد ہوتا ہے تو مولانا فرماتے ہیں کہ ایک شیر اور ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی یہ تینوں شکار کے واسطے نکلے اور انہوں نے آپس میں یہ تیہ کر لیا تھا کہ جو شکار ہاتھ آئے گا اس کو آپس میں بانٹ کر تقسیم کر کے کھائیں جنگل میں منتصر ہو گئے اور شکار کی تلاس میں لگ گئے تو شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا اور لومڑی نے شکار کیا خربوش کا اچھے ہی رہنے تو بھائی سے تو دورانے تقریر کوئی کسی قسم کی عرصت نہیں انہوں نے کہیے مجھے گئے سنکھے کی آوازیز نہیں پرسی میں نے منع کر دیا تو میرے لیے نہ لگاؤ دوستوں کے لیے لگا رہے اور ایسے تو آواز چل رہی ہے پہ انہوں سے بھی لگا رہے ہیں اچھا اچھا میں نے کہا شیر میرے لیے لگا رہے ہیں کہ دورانے تقریر پڑا سکون ہونا چاہیے میری توجہ کسی اور طرف میں چاہیے تو مہنگی عرض کر رہا تھا کہ شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا اور لومبڑی نے شکار کیا سربوش کا چینوں اپنے اپنے شکار لے کر آ گئے اور ایک جگہ جمع ہو گئے شیر نے بھیڑیے سے کہا آو بھیڑیے مہنگا جی جناب اے تقسیم کرو تو بھیڑیے نے کہا جناب حساب تو بالکل سیدھ آتا رہے آپ گائے لینے اور مجھے ہرن دے دیں اور لومبڑی کو پھر گوش دے دیں اس کا بقدر جس کا کے لئے آسے بھی ٹھیک ہے اور شکار بھی اپنے اپنے تو جب بھیڑیے نے اس طرح تقسیم کی تو شیر کو گھتا آتا ہے شیر نے کہا کم وقت یہ بڑی گائے تو مجھے دیتا ہے اور ہرن جس کا گوشت لذیذ اور مزیدار ہے وہ اپنے لئے رکھتا ہے دے یا جب کہیں گا تو شیر جو گھتے میں آیا تو اس نے گھتے میں آ کر بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور اس کو چیر پھار کے رکھ دیا وہ بچارہ چل منر طرف طرف کے چھنڈا ہو گیا لومبڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی جب بھیڑیہ مر گیا تو شیر لومبڑی کی طرف متوجہ ہوا اوہ لومبڑی اس نے کہا جی حضور اے تم تقسیم کرو تو لومبڑی نے کہا حضور اے والا جہاں پناہ ہم سب آپ کے غلام اور قدام ہیں آپ ہمارے آقا اور وادشاہ ہیں ایسا چیز یہ ہے کہ ابھی تو آپ گائے کھا لیجئے اور شام کو ہرن کھا لیجئے گا اور کل صبح ناشتہ خرگوشت کا کر لیجئے گا میں کچھ نہیں لیتا جب لومبڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر نے لومبڑی سے پوکا مولانا فرماتے ہیں کہ شیر نے کہا کہ از کجا آموختی اے بزرگ شیر نے لومبڑی سے کہا اوہ لومبڑی اوہ بڑی بھی یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سکھا از کجا آموختی اے بزرگ گفت اے چاہے جہاں از حالِ گرگ شیر نے کہا ابے بڑی بھی یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے تو لومبڑی نے کہا جناب بھیڑی کے حال یہ تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑی کے حال سے سیکھا ہے میں نے دیکھا کہ بھیڑی نے اپنے لیے کوئی چیز منتصب کی ہے تو اس کو جان سے ہاتھ دونے پڑے میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے کوئی چیز اپنے لیے منتصب کی خیر میری بھی نہیں تو یہ تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑی کے حال سے سیکھا مولانا فرماتے ہیں کہ شیر خوش ہو گیا اور شیر نے کہا اوہ لومبڑی تم نے ہمارا قدر کیا جاؤ تینوں ہی شکار تمہارا ہے ہم اور مار لے گا اس حقایت کو لکھ کر مولانا جو نتیجہ نکالتی ہیں وہ سننے کے خواب فرماتے ہیں پس سے پاس کورا کے مارا درجہ کرد پیدا عز پسے پیشنیا فرماتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑوں حمد و سنا ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس جہان میں تمام امتوں کے بعد پیدا کیا اور پہلی امتوں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان فرما دیئے اور ہمیں حکم دیا کہ اے ایمان والو اے قرآن پڑنے والو اے قرآن سننے والو جس طرح لومبڑی نے دھیڑیے کا حال دیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غزب سے بچا گئی تم قرآن میں پہلی امتوں کے حالات پڑو اور پڑھ کر اپنے آپ کو خدا کے غزب سے بچا گئے قرآن پاک میں پہلی قوموں کے قصے اور حالات اس لیے بیان ہوئے ہیں کہ ہم ان کو پڑھیں کہ ان پر اللہ کا غزب کیوں نازل ہوا وہ قومیں صفحہ حتی سے کیوں مٹ گئیں وہ نیست و نابوت کیوں ہو گئیں اور جن قوموں پر اللہ کی رحمتی ہوئیں وہ کس وجہ سے ہوئیں پہلی قوموں کے حالات پر کر سبق آسل کر کے اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت سے بچا لیں تو اقل مند وہ ہیں جو حالات سے سبق حاصل کریں گزشتہ قوموں کے حالات سن کر عبرت حاصل کریں جو سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے وہ اقل مند کہلانے کے مستحق نہیں تو میں اسی مبارک مقصد کے پیشے نظر ایک قصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس قصے کے بیان سے مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سبق اور عبرت حاصل کریں میں جمعہ میں بھی آپ ادر آپ کی خدمت میں آپ کر چکا ہوں کہ میں خالص مذہبی آدمی ہوں سیاسی جین نہیں رکھتا نہ مجھے سیاسس سے کوئی دلچسپی نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق ہے میں ایک ادنا سا مذہب کا خادم ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ بیان کرتا ہوں لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پورے پاکستان میں مغربی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں مجھے بڑے ہی احزاد کے ساتھ بلایا جاتا ہے اور میرے پاس تین تین چار چار مہینوں تک کوئی تاریخ خالی نہیں ہوتی تو یہاں میں اتفاق سے آیا ہوں یہاں میرے بزرگ رہتے ہیں میرے بھائی رہتے ہیں میرے دوست رہتے ہیں تو میں آیا اور دوستوں نے تقریر کا پروگرام بنا لیا مجھے کوئی سیاسی آدمی نہ سمجھئے گا نہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے میں جو کچھ عرض کروں گا قرآن کریم سے عرض کروں گا اور درد دل کے ساتھ قلبی ہمدردی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کرنا ہے آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں وَمَا تَوْفِيصِي إِلَّا بِاللَّهِ لَا لِسَلَا میرے دوست و بزرگو قصہ جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلی اسرائی یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا اور بنی کہتے ہیں اولاد کو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آباد کی آپ جانتے ہیں کہ بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے حسد کیا تھا یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر مصر میں آگئے تھے یہاں اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا نبی تو تھے یہ حکومت بھی عطا فرمائی تو اب نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے تو پھر آپ نے اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو بھی شام سے مصر میں بلالیا تھا تو اس طرح یاکوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آباد ہو گئے تقریباً ساڑھے چار سو سال کے عرصے میں یاکوب علیہ السلام کی یہ اولاد جو تھی یہاں لاکھوں افراد پر مشتمل ہو گئی ساڑھے چار سو سال کا عرصہ کافی طویل عرصہ ہوتا ہے آپ دیکھئے یہ تیئی سال ہو گئے ہیں پاکستان بنے کو کتنی آبادی بر گئی ہے تو ساڑھے چار سو سال کے عرصے میں یاکوب علیہ السلام کی اولاد لاکھوں افراد کو پہنچ گئی مصر ان کا مرکز تھا خدا کا کرنا ہوا کہ ان پر ایک بادشاہ ہو گیا حاکم ہو گیا جس کا نام تو تھا ولید لیکن مصری زبان میں ہر بادشاہ کو فیراؤن کہتے تھے تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فیراؤن ہے وہ میری مراد اور مقتون ہے یہ غریب آدمی تھا شربت بیچا کرتا تھا اور شربت بیچتے بیچتے کسی نہ کسی ہلے طریقے فریب سے بادشاہ بڑھ گیا اب یہ لمبا قصہ ہے کہ وہ کس طرح بادشاہ بنا سارا مجھے معلوم ہے لیکن میں نے چونکہ ایک آپ کے سامنے مضمون بیان کرنا ہے لہذا میں ان چیزوں میں ان چیزوں کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اے غریب آدمی تھا غریب آدمی شربت بیچا کرتا تھا تاریخہ کام کیا کرتا تھا ایسا ایسا طریقے طریقے تھے بادشاہ بڑھ گیا جب بادشاہ بن گیا تو تخت پر بیٹھ کے ایسا مگرور ہوا کہ خدایی کا دعویٰ کر دیا کہنے لگا آنا ربکم العالی میں تمہارا رب اللہ ہوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میری پوجہ پرستش کرو جنہیں ہوں ساڑھے پنجابی کہنا پکھے دیتی ہی رجی تکھے وہ دہن لگے پہلے دینا گریب آ رہی تو بادشاہ جو بنیا تخت تھے جو بیٹھا مگرور ہو گیا اور غرور بھی ایسا پیدا ہوا کہ خدایی کا ہی دعویٰ کر دیا کہنے لگا میری پوجہ ہو پرستش کرو دور دور اس نے اپنے مجسمیں بنا کے بھیج دیئے کہ جو لوگ دور درات کے رہنے والے ہیں وہ میرے مجسموں کو سجدہ کریں اور جو میرے شہر کے رہنے والے ہیں جب وہ میرے دربار میں آیا کرے تو مجھے سجدہ جب اس نے اپنی پوجہ کا حکم دیا تو بنی اسرائیل جو تھے چونکہ نبی کی اولاد تھے اور ان میں بہت سے انبیاء بھی مبوس ہوئے تھے تو انبیاء کی تعلیمات کا کچھ اثر ان میں باقی تھا انہوں نے فیرون کی پوجہ کرنے سے انکار کر دی فیرون نے کہا کہ اگر تم انکار کرو گے میں تم پر سکتی کروں گا انہوں کا سکتی منظور ہے لیکن ہم تیری پوجہ نہیں کریں گے تجھے سجدہ نہیں کریں لیجے جناب فیرون نے ظلم کرنا شروع کر دیا بہت سے اسرائیلی سولی چڑھا دیئے گئے بہت سے قتل کر دیئے گئے بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ تقریباً ستر ہزار افراد ستر ہزار افراد اس جرم میں قتل کیے گئے سولی چڑھائے گئے آگ میں جلائے گئے کہ وہ فیرون کو سجدہ کرنے کے واجتے پوجہ کرنے کے واجتے تیار نہیں ہوئے بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ گوارہ کر لیا ہمیں قتل ہونا سولی چڑھنا آگ میں جلنا گوارہ ہے مگر ہم فیرون کی پوجہ نہیں کریں گے ابھی یہ ظلم و ستم جاری ہی تھا کہ بنی اسرائیل پر ایک اور مسئیبت کا پہاڑ چور پڑا وہ کیا نجومیوں نے بادشاہ کو فیرون کو یہ بتایا کہ یہ قوم جو ہے بنی اسرائیل اس قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور تباہی کا باعث بنے گا اُس نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم اس قوم میں کوئی لڑکا پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے اور اگر ہو گیا تو اس کو زندہ نہیں رہنے دیں گے چنانچہ سیرون نے منصوبہ بندی کا کام شروع کر دیں گے خان ڈانی منصوبہ بندی سیرون نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہونے پائے جتنی عورتوں کو بچے ہونے والے ہیں ان کو اس قسم کی دوائیاں کھلاو کے ان کے حمل گل جائیں یہ سب سے پہلے کام سیرون نے کی جاتا ہے نو جناب تقریباً ستر ہزار کے قریب حمل گرائے جائے اور پھر بھی ان کی ان تدبیروں کے باوجود بھی کئی بچے ایتے تھے جو پیدا ہو جاتے تھے تو پھر اس کا یہ حکم تھا کہ جو بچہ پیدا ہو جائے گوڑیوں گوڑیوں سے زائے نہ ہو کاکت نہ ہو اس بچے کو پیدا ہوتے ہی زبا کر دیا جائے چنانچہ فرشتے تیار ہو گئیں پورے جنابے والا علاقے میں جتنے بنی اسرائیل تھے اور ان کے گھروں میں بچے ہونے والے تھے ان سب پر جناب دیوٹیاں لگ گئے کہ جو ہی لڑکا پیدا ہو اس کو زبا کر دیا جائے تو ستر ہزار کے قریب ہی لڑکے زبا کیے جائے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یو زب دے ہو ابناکم ویتہی نساکم اے اسرائیلیو وہ وقت یاد کرو جبکہ فیرون تمہارے لڑکوں کو زبا کرتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا آپ حضرات درہ دیکھتے جائیے پہلے تو ہزاروں افراد اس جرم میں موت کے گھاٹ اتارے گئے کہ وہ فیرون کو سجدہ کرنے کے بعد تیار نہیں تھے پھر ہزاروں حمل گرائے گئے پھر ہزاروں بچے پیدا ہونے کے بعد جبا کیے گئے تو آپ اندازہ چیجئے کہ اس قوم کی بے بچی اور بے کسی کا کیا آنم ہو کہ جس قوم میں مرد کوئی نہیں آئے اور لڑکیاں ہزاروں کی تعداد نہیں ہیں کیونکہ پہلے تو بہت سے مرد زبا کیے گئے کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تھے اور پھر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو زبا کر دیا جاتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جاتا ہے تو جس قوم کے اندر مرد نہ ہو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو اس قوم کی بے بسی کا کیا آلم ہوتا ہے کہ قوم کے اندر ہزاروں لڑکیاں تو ہیں مگر لڑکا کوئی نہیں یہ بھی فیرون کی شرارت تھی کہ جب اس قوم میں کوئی لڑکا نہیں ہوگا تو لا محالہ ان کی لڑکیاں ہمارے ہی کام آئیں تو گویا بنی اسرائیل کے لیے انتہائی بے کسی کا آلم تھا لیجے صاحب جب یہ صورت ہوئی تو فیرون کی قوم کے کچھ لوگوں نے فیرون سے کہا کہ اے بادشاہ کیسیت یہ ہو گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ہمیں کوئی مرد نظر نہیں آتا ہمیں تو مزدور ابھی نہیں ملتے اور آگے چل کے تو بڑی مشکل ہو جائے گی پہلے تو یہ حال تھا کہ ہم ان لوگوں سے سخت مجبوری لیتے تھے پیسے دیتے تھے تھوڑے اور پیسے دیتے تھے تھوڑے اور کام لیتے تھے بہت زیادہ یہ محکوم تھے بچارے بول سکتے نہیں تھے سارہ دن ہم ان کو استعمال کرتے تھے اور جتنے چاہتے تھے پیسے دے دیتے تھے تو اگر یہی حال رہا تو آگے چل کے ہمیں تو کوئی مزدوری نہیں ملے گا ابھی اس قوم میں کوئی مزدور نظر نہیں آتا تو تو اب اپنے حکم میں تبدیلی کر دے ہزاروں اثرات مر گئے ہزاروں زبا ہو گئے تو وہ بچہ جس نے پیدا ہونا تھا جس نے تیری ہلاکت کا باعث بننا تھا وہ بھی کئی قتل وطل ہو گیا ہوگا وہ اب تھوڑا بیٹھا رہا ہوگا تو اب تو اپنے حکم میں تبدیلی کر دے سرون نے یہ تبدیلی کی کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ ایک سال جتنے بچے ہو ان کو زبا کر دیا جائے اور ایک سال جتنے ہو ان کو چھوڑ دیا جائے یعنی ایک سال تو زبا کرنے کا ہو گیا اور ایک سال چھوڑنے کا ہو گیا جو سال تھا زبا کرنے کا جو سال تھا چھوڑنے کا اس سال میں حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جو سال تھا زبا کرنے کا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی اس رات دو سپاہی اور ایک عورت جو بہتیت دایا کے تھی وہ مقرر تھی اور ان کو حکم یہ تھا کہ جو ہی بچہ پیدا ہو پیدا ہوتے ہی اس کو زبا کر دی سپاہی بار بیٹھے ہوئے تھے عورت اندر اس کی جوٹی یہ تھی کہ جو ہی بچہ پیدا ہو اس کو زبا کر دیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جس وقت پیدا ہوئے اس عورت نے زبا کرنے کے بعد سے ہاتھ جو اٹھایا تو اس کا ہاتھ ہی خوشک ہو گیا اس کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا وہ حیران تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا میں نے ہنکڑوں بچے اپنے ہاتھوں سے زبا دیئے ہیں یہ کیا بات ہے کہ اس بچے کو زبا کرنے کے بعد سے میرا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عورت کے دل میں آپ کی بے پناہ محبت پیدا ہو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہنے لگی اے بھین میں وہ ظالم عورت ہوں جس نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں بچے زبا کیے ہیں مگر اس بچے کو زبا کرنے کے بعد سے میرے ہاتھ بھی نہیں اٹھتے میرا دل بھی نہیں چاہتا میں سمجھ نہیں سکتی کیا بات ہے یہ قدرت کا کوئی راد ہے اب تو میرے دل میں اس بچے کی اتنی محبت ہے یہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے سمجھ نے اگر اس کو زبا کرے تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں مگر اس کو زبا نہیں ہونے دوں تو کسی طرح اس بچے کو بچانا چاہتا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ ہم کہا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زبا ہو سوال یہ ہے کہ وہ جو بار بیٹھے ہوئے دو ان سے کیا کہے گی اس عورت نے کہا میں ان سے نپڑ لوں گی تم کسی طرح اس کو چھپاؤ یہ بہت اچھا موسیٰ علیہ السلام کو چھپا لیا گیا اور ایک بکری کا بچہ جبہ کر کے اس کے گوش کے دو چار چکڑے لے کر ایک ہندیہ میں ڈال کر اوپر ڈھکنا دے کر وہ دائی چھپوں کے وقت باہر نکلی چھپائی بیٹھے اونگ رہے تھے کہ کب جان چھوٹے اور نکلی باہر باہر نکل کے کہن لگی آج تم سو رہے ہو معلوم ہوتا ہے بڑے ہی تھکے ہوئے ہو وہ کہیں گے موسیٰ تجھے پتہ یہ نا سارا دن بھی ڈیوٹی دی ہے اب رات کو بھی ڈیوٹی لگ گئی تو سوئے نا تو اور کیا کریں اس نے کہا بچہ ہو گیا میں نے زبا کر دیا ہے تو اگر تم بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے ہو تو جاؤ جا کے آرام کرو میں جا کر اس کو دبا دوں گی دفن کر دوں گی وہ کہیں لگے موسیٰ تیرے جیسی موسیٰ بھی کوئی ہمیں ملے گی وہ تو بڑی میر بان موسیٰ ہوئی اگر تھی جا کر دفن کر دے تو واقعی آج ہم بڑے تھکے ہوئے نیند بڑی آئی ہو جائے آہا جاؤ سو جاؤ میں جا کر دفن کر دوں وہ ادھر چلے گئے ان کی موسیٰ ادھر چلی گئی وہ گوشت کے چکرے جا کر اس نے دبا دیئے کیونکہ یہ وہ عورت تھی جس نے سیکروں بچے اپنے آتوں سے زبا کیے تھے تو ان سپاہیوں کو کوئی شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ کسی بچے پر ترس کھائے گی یہ چھوڑے گی اور پھر بادشاہ کا حکم تھا وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کی حکم کی خلاف ورزی کر کے کسی نے برباد ہونا ہے انہوں نے اس پر اعتماد کیا وہ ادھر چلے گئے اور وہ ادھر چلی گئی گوشت کے چکڑے دبا دیئے گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے والدین کے پاس جلدہ لیجے ساپ کوئی ایک مہینہ جب گزر گیا تو نجومیوں نے فیرون سے کہا کہ وہ بچہ جس کی خاطر تو نے ہزاروں بچے زبا کروائے ہیں وہ زندہ ہے اور تیرے اسی شہر میں موجود ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور پیدا بھی اسی سال میں ہوا ہے جو زبا کرنے کا سال ہے تو کسی نے دعیمانی کیا تیری حکم عدولی کیا اور اس بچے کو چھوڑ دیا وہ بچہ جندہ موجود ہے بادشاہ غیض و غزم میں آیا اس نے اپنی فوج کو طلب کر لیا سارے شہر کا معاصرہ کر لیا گیا اور حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کے تمام گھروں پر ایک دم چھاپا مارو اور سب سے پہلے اس بچے کو نکالو پھر بعد میں تحقیق کریں گے کس کا بچہ ہے اور اس دن کس کی ڈیوٹی تھی اور کس نے میرے حکم کے خلاف کیا بہت اچھا سپائیوں نے جو ایک دم گھروں میں مارے ساپے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے مکان کے برامدے میں کھیل رہی قریب ہی ایک تنور تھا جس میں لکڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور لکڑیاں جل رہی تھی آب کے شولے نکل رہے تھے تنور بھرکایا جا رہا تھا روپیاں پکانے کے واسے جو ہی سپائی اندر آئے اور انہوں نے چھوٹا مارا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے بھائی کو اس تنور میں پھینک دیا تنور میں پھینک کر اوپر ڈھکڑا دے دیو سپائی اندر آئے انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی کونہ کونہ چھان مارا برتنوں کو دیکھا کپڑوں کو جھاڑ کر دیکھا بڑی سخت تلاشی لی تنور کو بھی بار بار دیکھا دھکنا اٹھا کے سوائے لکڑیوں کے جلنے کے اور ان کو کچھ نظر نہ آیا تلاشی لے کر وہ بار نکل گیا ہے کہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں جب وہ بار نکلے گھر کا دروازہ لگایا گیا تو ماں نے بیٹی سے کوچھا بیٹی تیری گود میں تیرا بھائی تھا بیٹی نے کہا اممہ وہ تنور میں ہے ماں کی چیخ نکل گئی بیٹا اگر دشمن پکڑ کے لے جاتے تو پتہ نہیں کیا سلوک کرتے تو نے کہتے گوارہ کر لیا اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو آگ میں ڈالنا لڑکی نے کہا اممہ میرا کہاں اتنا ہوتلا تھا میں کہاں اتنی جرت والی تھی کہ اپنے بھائی کو کہ آخر یہ بچہ ہے کوئی سوئی تو ہے نہیں بچہ ہے بچہ کبھی رو بھی پڑتا ہے روے گا تو آج پروس میں بھی آواز آئے گی اور پھر یہ ہے کہ آج کلاسی ہوئی ہے پھر کلاسی ہوگی تی آئی دی آئے گی مرد آئیں گے اور پہ آئیں گی سو دشمن ہے سو دوست ہے کوئی نہ کوئی جا کر مخبری ضرور کر دے گا تو پھر اس بچے کے ساتھ ساتھ ہم پر مجید مصیبت آئے گی تو اب کیا کیا جائے زگر کا ٹکڑا ہے نہ رکھنے سے خوف جائے اور نہ کہیں بھیجنے سے خوف جائے کریں تو کیا کریں ماں بڑی ڈرتی تھی اور دھبراتی اللہ تعالی قرآن پاس میں فرماتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اَنْعَرْدِئِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی یعنی لہام کیا دل میں گالا کہ اے موسیٰ کی ماں اپنے اس بیٹے کو دودھ پلاتی رہے فائضہ خفتِ علیہ اور جب اس بچے کے معاملے میں تجھے زیادہ خوف لاحق ہو جائے تو پریشان ہو جائے تو پھر ایسا کر فَالْقِيهِ فِي الْيَم اس کو دریاں میں ڈال دے اور دریاں میں کس طرح ڈال دوسرے مقام پر فرمایا اَنِقْزِ سِيهِ فِي تَعْبُوت ایک لکڑی کا صندوق بنا کر اس کے اندر اس بچے کو رکھ کر دریاں میں ڈال دے وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ اِنَّا عَرَادُ دُوْحُ اِلَئِكَ وَلَا تَخَافِ اے موسیٰ کی ماں خوف نہ کھانا وَلَا تَحْزَنِ غمگین نہ ہونا اِنَّا عَرَادُ دُوْحُ اِلَئِكَ ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس لاتائیں گے وَجَائِ لُوْحُ مِنَ الْمُرْسَلِيلِ اور اس کو رسولوں میں سے کریں گے یہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی یہاں وحی بمانا انہام ہے یعنی دل میں ڈالا کہ ایسا کرو اگر آپ غور کریں تو ایک نکتہ بھی ہے یہاں اس سے ایک عقیدے کا مسئلہ نکلے گا وہ بھی سنو آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جب کہ آپ کی عمر شریف چالیس برس کی تھی اور جب اللہ نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک مہینے کے قریب تھی تو مسئلہ یہ نکلا کہ جس چیز کا ظہور چالیس سال کے بعد ہونے والا تھا اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے بدریہ الہام موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چالیس سال پہلے دی یا نہیں دی چاہاں خبر دی وَجَائِ لُوحَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اس کو رسول بنائیں گے رسولوں میں سے کریں گے اور ان کا رسول ہونا ظاہر ہوا چالیس سال کے بعد تو جس چیز کا ظہور چالیس سال کے بعد ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام کے ذریعے سے بتا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبیہ نہیں ہے ولیہ ہے کوئی عورت نبی نہیں ہوئی قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ اپنے ولیوں کو بھی ہونے والے امور کی پہلے سے خبر دے دیتا قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو بھی غیر کا علم دیتا ہے وہ چیزیں جن کا ظہور برسوں کے بعد ہونے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے پہلے ہی اپنے ولیوں کو بتا دیتا ہے یہ سمنل ایک بات آئی حرث کر گیا لیجئے ساتھ حکم جو آیا خدا کا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دو تو اب حکم الہی کی تعمیل ہوتی موسیٰ علیہ السلام کے والد ماجد کا نام سا عمران وہ ایک بڑھائی ترخان کے پاس گئے لیا ایک لکڑی کا صندوق بنا دو ایسا صندوق ہو کہ اس میں پانی نہ جائے اس بڑھائی نے کہا جی ایسے صندوق کی کیا ضرورت پیش آگئی حضرت عمران نے کیا میں ہے تو پیسے لے اور اپنے کام چاہے تجھے اس سے کیا کہ کیا ضرورت ہے اس نے صندوق بنا دیا عجرت لے نہیں اس صندوق کے اندر نیچے کوئی نرم چیز ڈال کے موسیٰ علیہ السلام کو لٹا دیا گیا اور صندوق کا دروازہ بند کر کے رات کے وقت جبکہ دنیا سو رہی تھی ماں اپنے بیٹے کو دریا کی موجوں کی نظر کر رہی دریا کی موجیں ہیں لہریں ہیں چھاتے مارتا ہوا دریا بے رہا ہے اور ماں کنارے پر کھڑی اس صندوق کو دریا کی موجوں کی نظر کر رہی تھی دیکھتے ہی دیتے وہ صندوق بیسا ہوا چلے اس دریا میں سے سیرون نے ایک نیر نکالی ہوئی تھی جس کا نام تھا آئین اس سمس اور وہ نیر سیر کے اندر سے اٹھی ہوئی پھر جا کر دریا میں پر جاتی اور فیرون نے اپنی سیر کے لیے ایک باغ بنایا ہوا تھا وہ نیر اس باغ کے اندر سے گزرتی تو خدا تعالی کی قدرت کے وہ صندوق جو تھا وہ دریا میں سے نکل کر اس نیر میں آئے جب نیر میں بیٹا ہوا باغیچے کے اندر سے گزرا تو باغ کے جو مالی تھے بادشاہ کے غلام خدام جن کی جوٹی تھی کہ باغ کی رکھوالی کرے کیاریوں کو پانی وانی دیں انہوں نے جب اس صندوق کو بیٹے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پھا لیا پکڑ لیا اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فلتا قطہو آلو فیراؤن اس صندوق کو فیراؤن کی آل نے اٹھا لیا اگر آپ غور کریں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں بھی کرتا ہو یہ بتائیے کہ فیراؤن کی کوئی اولاد تھی نہیں وہ اولاد کے قابل ہی نہیں وہ مردانہ صلاحیتوں سے یکثر محروم تھا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو یہاں اللہ نے کن لوگوں کو فیراؤن کی آل کہا فلتا قطہو آلو فیراؤن کن لوگوں کو فیراؤن کی آل کہا جو اس کے نوکر چاچر اور خدام تھے معلوم ہوا کہ آل کا اطلاع صرف اولاد پر ہی نہیں ہوتا غلاموں پر اور خادموں پر بھی ہوتا ہے اس لحاظ سے نبی پاک کے سارے غلام اور خادم نبی پاک کی آل تو جو لوگ اصحاب کا نام نہیں نا لیتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اور اصحاب کا نام نہیں لیتے ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آلم نبی کریم کے اصحاب بھی داخل ہیں اور نبی پاک کے غلام بھی داخل ہیں جب آل محمد کہا جاتا ہے تو نبی کریم کے اصحاب پر بھی بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے سب غلاموں پر بھی درود ہو جاتا ہے پھر یہ بھی ایک زمنی بات آگئی تھی عرب یہ کر رہا تھا کہ فرحون کے نوکروں چاکروں نے خادموں نے اس صندوق کو نکال لیا اب وہ کہیں گا بھی کھولو اس کو آپس میں تقرار ہو گئی اختلاف ہو گیا تو بھئی نہ کھولو ہو سکتا ہے تو سترنات چیز نکل آئے کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ باز باز میں ہمیں پریشہ نہیں ہو جائے بادشاہ کہے کیوں تم نے کھولا ہے بند ہی رہنے دو صبح ہوگی بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ صندوق ہمیں ملا ہے پتہ نہیں اس کے اندر کیا اچھی بات لو جی صبح ہوئی بادشاہ کو اطلاع ہو گئی اور یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی کہ رات کے بھک سے نوکروں نے خادموں نے ایک صندوق پکڑا ہے نیر میں سے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے ابھی بادشاہ کا دربار لگے گا اور اس کو کھولا جائے گا یہ خبر جب سہر میں پھیلی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بھی سنی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُوَادُهُمَّ موسیٰ فَارِغَا جب صبح کے وقت موسیٰ کی ماں نے یہ خبر سنی تو ان کا دل بہت ہی زیادہ بے قرار ہو گیا ان کا دل جو تھا وہ بہت ہی زیادہ بے قرار اور بے قابوسہ ہو گیا اللہ فرماتا ہے اگر ہم موسیٰ کے ماں کی دل کی دھارت نہ بناتے تو قریب تھا کہ وہ اس رات کو ظاہر کر دیتی اگر ہم موسیٰ کے ماں کی دل کی دھارت نہ بناتے اگر ہم اس کے دل کو تشکین اتا نہ فرماتے سکون اتا نہ فرماتے اتمنان اتا نہ فرماتے تو قریب تھا کہ وہ اس رات کو ظاہر کر دیتی یعنی اس قدر بے صبر اور بے قابو ہو جاتی کہ رونے لگ جاتی اور کہنے لگ جاتی ہائے میرا ہی بیٹا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے جو پکرا گیا ہے تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ کون ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے دل کی جارس بدائی ہیں اتمنان کر ہم نے جو تیرے ساتھ مادا کیا ہے کہ اس کو تیری طرف لوٹائیں گے تو پھر تو بے قرار کیوں ہوتی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے دل کو سکون اور اتمنان اتا فرمایا نہیں تو قریب تھا کہ وہ بے صبر ہو کر اس رات کو ظاہر کر دیتا اس نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی اسی بیٹی سے کہا جو بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کھلا رہی تھی جس نے تنہور میں پھینکا تھا بیٹی جاؤ بادشا کے دربار میں جاؤ وہاں لوگ دیکھنے کے لیے پہنچ رہے تم بھی ایک طرف اجنبیوں کی طرح بچوں میں بچیوں میں کھڑے ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا کرتے آخر اس بچے کے متعلق کوئی تو رائے قائم کریں گے کہ اس کو کیا کیا جائے مارا جائے چھوڑا جائے کیا کیا جائے تو چھوڑکے سے جا کر ساری کاروائی دیکھتے رہنا اور اگر کوئی معاملہ خطرناک ہو تو مجھے آ کر اطلاع دینا ہچی بار مرسی علیہ السلام کی بہن آئی اور پھرون کے دربار میں ایک طرف بچیوں میں کھڑی ہو کر دیکھنے لے بادشاہ کا دربار لگا بودراہ عمراء رواسہ نجومی قاہن آ کر بیٹھ گئے اور سپاہی کمانوں پر تیر چڑھا کے کلواریں لے کر کھڑے تے بھی ہو سکتا ہے کہ اس صندوق میں سے خطرناس چیز ہی نکلیں اور ایک دم نکل کر عملہ کر دیں تو کوئی ایسی خطرناس چیز ہو تو ایک دم مار دو انہوں نے جو صندوق کھولا تو اس صندوق میں تھے ایک ننہ منہ حسین و جمیل بہت پیارا بچہ نکلا جو انگوٹھا چوت رہا پانی کا ایک خطرہ بھی صندوق کے اندر نہیں گیا تھا موسیٰ علیہ السلام بلکل صحیح سلامت پائے گئے کسی واسطے آپ کا نامی ہو گیا موسیٰ کیونکہ موسیٰ کے ماں نے پانی سے نکالا ہوا سریانی اور عبرانی زبان میں موسیٰ کے ماں نے پانی سے نکالا ہوا چونکہ آپ کو پانی سے نکالا گیا تھا اور یہ کسی کو پتائی نہیں تھا کہ کس نے پانی میں دالا ہے معاملہ کیا ہے اس واسطے آپ کا نامی ہو گیا موسیٰ یعنی پانی سے نکالا جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں سے نکالا گیا تو فیرون نے دیکھا فیرون کے آتھوں پر رکھا گیا جو ہی فیرون نے آتھوں پر لیا موسیٰ علیہ السلام نے آت بڑھا کے فیرون کی داری پکڑ لیا اور اس کو جرد زور سے کہیں جا فیرون کہیں لگا یہ بچہ ہے بھئی اس نے تو ابھی سے میری داری پکڑ کر کھینچنی شروع کر دیا اور وہ جو تھے درباری انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا باچھا یہ وہی ہے وہی ہے جس کی ہم نے تجھے خبر دی تھی اور نجومیوں نے کہا وہی ہے جس کی کاتر تُو نے ہزاروں بچے زبا کروائے ہیں بس اس کو قتل کر دو اور اس کو زبا کر دو اور جب ان نجومیوں نے کہا تو درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملانے شروع کر دی وہی ہے وہی ہے وہی ہے یہ درباری لوگ جو ہوتے ہیں چمچے ہی تو ہوتے ہیں ان کا کام ہے ہاں میں ہاں ملانے ہے اور یہ چمچے جو ہوتے ہیں اس قسم کے یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں ہاں میں ہاں ملانا یہ اکبر بادشاہ تھا نا تو اس کا درباری تھا ایک بیر بل بھی تو اکبر نے اپنے گھر میں کہیں دینگن پکایا بتاؤں بتاؤں جان دیو نا بتاؤں دینگن وہ اتفاق سے لذیذ بن گئے بعض مرتبہ یہ بڑے لذیذ بن تھے اکبر نے دربار میں آ کر تعریف کی بھئی ہمارے ہاں آج دینگن پکے تھے تو بڑے لذیذ بنے اوہ بول بڑا بیر بل کہنے گا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ یہ دینگن ہی ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ ہی لذیذ بنتے اور اس کی ایک خاص وجہ بادشاہ نے کہا کیا بجائے دیر بل کہنے گا ساتھ وجہ یہ ہے کہ ہمارے رام چندر جی جو تھے ان کا رنگ ساتھ کالا رنگ اور دینگن جو ہیں ان کا بھی رنگ کالا ہوتا ہے تو ان دینگنوں کو ہمارے رام چندر جی سے ایک خاص مناسبت ہے کچھ مناسبت کی وجہ سے یہ ہمیشہ لذیذ ہی بنتے خیر اکبر نے بات سنی کے چلو وہ بہنے دیر میں انہیں کے بعد اکبر کے جا پھر بینگن پکے پھر جو بینگن پکے تو وہ اتفاق سے ذرا بد ذائقہ بنے ٹھیک نہ پڑے اکبر نے ایک لکمہ بھی نہیں لگایا صاحب یہ تو ہمیں اچھے نہیں لگتے یہ اٹھاؤ کیا تم نے پکا لیا اور باتشاہ پھر دربار میں آیا آ کر کہنے لگا صاحب آج ہمارے ہم بینگن پکے تھے تو بڑے بد ذائقہ بنے ہم تو ایک لکمہ نہیں کھا سکیں اور بیربل پھر بول پڑا کہیں گا صاحب آپ بھی عجیب ہیں ہر چوتھے روز بینگن پکا بیٹھیں گے بھی کوئی کھانے کی چیز ہے شکل ہی دیکھو کہ ایسی مکروح ہے اگر بینگن کی گنڈی پکڑ کر اٹھاؤ تو ایسا معلوم ہوئے جیسے چوہ ہے مردہ اور آپ چوتھے دن بینگن پکا بیٹھیں تو اکبر نے کہا ارے کم بقت تو اس دن تو تو کہہ رہا تھا کہ اس کو ہمارے رام چندر جی سے ایک مناسبت ہے اس دن رام چندر جی سے تشبیح دے رہے تھے آج چوہ سے تشبیح دے رہے اور یہ کیا بات ہے اس نے کہا تھا میرا کوئی مذہب نہیں ہے میں ہوں آپ کا دروائی میں نے آپ کو خوش رکھنا اس دن آپ نے ایسی بات کی تو میں نے ایسا کہہ دیا آج ایسی کی تو میں نے ایسی بات کر دی میں تو چمچہ قسم کا آدمی ہوں میرا کام ہے آپ کو خوش رکھنا یہ سالم بھی چلے گئے اور صاحب خانہ نے اسے کو گھنٹا لگیا تو کسی نے کہا میاں جلدی لاؤ جو کچھ پکا ہوا ہے ہمیں اور بھی دنیا کے کام ہیں تو صاحب خانہ نے ماز رکھی کہ صاحب ابھی ذرا کچھ دیر ہے ماز چیز گئے پندرہ بیس منٹ میں خانہ تیار ہو جاتا ہے ہسی بات اور پھر جو پندرہ بیس منٹ اور لگ گیا وہاں کہا میاں اب تو لاؤ اب وہ دوچارہ جبرایا کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں اور کھانے کو ابھی دیر ہو رہی ہے تو وہ جس طرح پک رہا تھا نا دل پر اسی طرح ہی لا رہا تھا تو سالن پہلے لیا ساساس روٹیاں پکتی جا رہی ہیں وہ لا رہا ہے تو جب یہ اٹھنے لگے ماز نے کہا صاحب ابھی ایک چیز باقی ہے اس گھر والے نے ہلوہ بھی بنایا تھا تو وہ بھی پکتا پکتا گرم گرم کسی پرات میں ڈال کر وہ لے آیا اور ساتھ لے آیا چمچے ایک بار تھے ان کو بڑی جلدی ہوگی انہوں نے ڈال کے پلیٹ میں بھر کے جو چمچا جو موہ میں ڈالا تو وہ ہلوہ تھا بڑا ہی گرم گرم جو ہی زبان پر پڑا تو اب ان کی بڑی گت بنی نہ تو وہ اندر نگل سکے نہ بار دھیک دھیک دھڑ دھو کرنے لگے بڑی پریشانی زبان جل گئی برا حال ہوا ہی ان کی حالت دے کر سب حاضرین جو تھے وہ ہنس بھی رہے تھے اور کچھ افسوس بھی کر رہے تھے تو حضرت سید صاحب نے ایک بات فرمائی فرمایا کہ آج ایک سنت نبوی کی حکمت سمجھ میں آئی ہے سنت نبوی جو ہے نا ہاتھ سے کھانا فرمایا اس کی آج حکمت سمجھ میں آئی ہے اگر یہ شخص ہاتھ سے کھاتا سنت کے مطابق تو اس کو اتنی تکلیف نہ ہوتی کیونکہ اگر ہاتھ لگاتا علوے کو وہ ہوتا گرم تو اونگلیوں کی کیفیت میں اور زبان کی کیفیت میں بڑا فرق اونگلیاں تو کچھ کہہ سکتی ہیں تو چلو ذرا تکلیف ہوتی بھی تو یہ آلت نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے کہ موں میں علوے نہ بار دھینک سکے نہ اندر نگل سکے تو فرمایا اگر یہ ہاتھ کھاتا تو اس کو یہ تکلیف نہ ہوتی اس کو خراب جو کیا ہے تو چمچے نے کیا ہے اس کو چمچے نے خراب کیا ہے تو بعض مرتبہ یہ چمچے جو ہوتی ہیں یہ بڑا ہی خراب کرتے ہیں خدا بچائے ان چمچوں ان کا کام ہوتا ہے ہاں میں ہاں ملا جی حضوریہ ایک اور اسطلاع بھی ہے جی حضوریہ جو کچھ کہا جائے جی حضوریہ جی حضوریہ جو بنتے رہتے ہیں یہ بڑا نکتان کرتے ہیں خیر صاحب جب نجومیوں نے یہ کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی خاطر ہزاروں بچے زبا ہوئے ہیں تو چمچوں نے بھی شور مچانا وہی ہے وہی ہے وہی ہے مردو مرد جب سب نے شور مچایا تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی حضرت آسیہ یہ فیرون کی بیوی تھی پردہ لگا ہوا تھا اور وہ پردے کے پیچھے خدا تعالیٰ کی شانے بینے آدھی ہے فیرون خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے اور گھر میں جو بیوی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چار عورتیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ایک حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ایک حضرت آسیہ فیرون کی بیوی اور ایک ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن حضور علیہ السلام چاروں عورتیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فیرون خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے اور گھر میں جو بیوی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ خدا کی شانے بینے آدھی کسی وقت سے شائر کہتا ہے کہ اہلیہ لوتِ نبی ہو کافرا اور سوچائے خیران ہو وے تاہرا لوت علیہ السلام پیغمبر ہے اللہ کے نبی اور گھر میں جو بیوی ہے وہ کافرا ہے اور فیرون خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے گھر میں جو بیوی ہے وہ تاہرا ہے تو یہ شانے بینے آدھی زادے آزر خلیل اللہ ہو اور بیتا نور کا گمراہ ہو آزر کے گھر میں پلنے والا بچہ بد پرستی کے ماحول میں پلنے والا بچہ تو عبراہیم خلیل اللہ بن جائے بد بچھکن ہو جائے اور پیغمبر نور علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پیغمبر کے گھر میں پلنے والا بچہ کافر ہو جائے تو یہ اس کی شانے بینے آدھی ہے زندوں سے مردے پیدا کر دیتا ہے مردوں سے زندے پیدا کر دیتا ہے یہ فیرون کی بیوی تھا پردہ لگا ہوا تھا اور وہ پردے کے پیچھے بیتھی ہوئی تھا خدا تعالی کی شانے بینے آدھی ہے فیرون خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے اور گھر میں جو بیوی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چار عورتیں جنت کی عورتوں کی سردار ہیں ایک حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ایک حضرت عیسیٰ فیرون کی بیوی اور ایک ام المومنین حضرت خدیجت القبرہ اور ایک حضرت سیدہ فاطمہ تجزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چاروں عورتیں یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فیرون خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے اور گھر میں جو بیوی ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے یہ خدا کی شانے بینے آدھی کسی باتے شاعر کہتا ہے کہ اہلیہ لوتِ نبی ہو کافرا اور زوجہِ فیرون ہو وے تاہرا نوت علیہ السلام پہ غمبر ہے اللہ کے نبیاں اور گھر میں جو بیوی ہے وہ کافرا ہے کافراون خدایی کا دعویٰ کر رہا ہے گھر میں جو بیوی ہے وہ تاہرا ہے تو یہ شانے بینے آدھی زادے آزر خلیل اللہ ہو اور بیتا نوح کا گمراہ ہو آزر کے گھر میں پلنے والا بچہ بدھ پرستی کے ماحول میں پلنے والا بچہ تو عبراہیم خلیل اللہ بن جائے بدھ بچھکن ہو جائے اور پیغمبر نوح علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پیغمبر کے گھر میں پلنے والا بچہ کافر ہو جائے تو یہ اس کی شانے بینے آدھی ہے زندوں سے مردے پیدا کر دیتا ہے مردوں سے زندے پیدا کر دیتا ہے لیجئے صاحب حضرتِ آسیہ پیچھے بیٹھی انہوں نے جب کاروائی سنی کہ بچے کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے حضرتِ آسیہ نے کہا کیا کہا لا تقتلو اس کو قتل مت کرنا قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے جب اس کو بیٹا بنا لیں گے تو یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا یہ کس نے کہا حضرتِ آسیہ ایک بات یہاں سننا اشارتاً بات کروں گا مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جس مرد میں فطری کمزوری ہو وہ لازمان اپنی عورت کا غلام ہوتا ہے اور اپنی عورت سے مروب ہوتا ہے تو یہ فیرون جو تھا اس میں فطری کمزوری تھی کہ مردانہ صلاحیتوں سے یک سر محروم تھا تو یہ حضرتِ آسیہ سے بہت دبتا تھا بڑا مروب تھا تو مائی صاحبہ نے جب کہا کہ صبردار قتل کا مشرہ کر رہا ہے اس کو قتل نہ کرنا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے اور یہ ہمیں نفع پہنچائے گا لو یہاں بھی ایک عقیدے کی بات ہے میں اشارت اندھ کرتا ہوں قرآن کے الفاظ ہیں ان قریب یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یہ کس نے کہا حضرتِ آسیہ نے اور حضرتِ آسیہ جنتی بی بی ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے اہلِ حق میں سے ہیں اللہ کے مقبولوں میں سے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کا اور اہلِ حق کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ والے نفع پہنچاتے اسائین فانا قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا بولو یہ کس نے کہا یہ حضرتِ آسیہ نے کہا جو اللہ کی مقبول اور پیاری بندی تھی معلوم ہوا اللہ والوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ والے نفع پہنچاتے ہیں اور آج کر ممبروں پر چڑھ کے مولوی لوگ یہ کہتے ہیں نبی کریم بھی نفع نہیں پہنچا سکتے کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہو کسی کو نفع نقصان پہنچانے کی قدر قدرت و طاقت نہیں ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حقیقی طور پر نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس اللہ نے بہت سی چیزوں میں نفع پہنچانے کی تاثیر رکھی ہے اور بہت سی چیزوں میں نقصان پہنچانے کی تاثیر رکھی ہے نبی ولی جو نفع پہنچاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رکھی ہوئی تاثیر سے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے یہ بھی ایک زمین بات آگئی تھی اشارتا آگے چلیے حضرتِ آسیہ نے کہا خبردار اس کو قتل نہ کرنا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے یہ ہمیں نفع پہنچائے گا فیرون نے کہا کہ نفع کیا پہنچائے گا یہ تو ابھی سے میری داری کھینچ رہا دیکھو تو اس نے میری داری کھینچی ہے حضرتِ آسیہ نے کہا یہ بچہ ہے اس کو کیا سمجھے وہ کہنے لگا ہے تو بچہ مگر اس کو ساری سمجھے دیکھو تو سہی مجھے گھور گھور کے ابھی دیکھ رہا مگر نہیں یہ تو بچہ ہے اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے چلو اس کا انتحان کرنو خزانے سے سرخ رنگ کے یاکوت تیرے منگوائے گئے اور چند دہکتے ہوئے ایک کوئلے انگارے ایک پلیٹ میں وہ انگارے رکھے گئے دہکتے ہوئے کوئلے رکھے گئے اور ایک طرف وہ سرخ رنگ کے یاکوت رکھے گئے دونوں پلیٹیں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی گئے آپ جانتے تھے کہ یہ یاکوت ہے اور یہ کوئلے ہیں لیکن اگر آپ یاکوت پکڑ لیتے تو مائی سہبہ جھوٹھی ہو جاتی ہیں اور فیرون کا جو معاملہ تھا فیرون کی دلیل غالب ہو جاتی تو موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے کوئلہ پکڑ لیا اور موں میں ڈال لیا اس سے زبان بھی جل گئی جس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری گرہ کھول دے اور مائی سہبہ کو غلبہ ہوگیا کہیں گی دیکھو اس کو کیا سمجھے اگر اس کو سمجھ ہوتی تو لاکھ روپے کا ہیرہ پکڑتا اس نے لاکھ روپے کا ہیرہ چھوڑ کر نقصان پہنچانے والا کوئلہ پکڑ لیا ہے تو یہ بچہ ہے بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے اسی طرح اس نے تیری داری پکڑ لی کہیں گا چلو خیر بات تو تیری ٹھیک ہے مگر میں تو کہتا ہوں اس کو ساری سمجھ ہے دیکھو تو اس کا تو دیکھنا ہی اور طرح کا ہے اور بھی تو بچے ہوتی ہیں آہ نہیں تو تو بے وکوع ہے ٹھیک ہے شکر کر تیرے گھر تو اولاد ہونے کا سوال ہی نہیں تو یہ خوبصورت بچہ ہمارے گھر میں آ گیا اس سے بات کیا کریں گے کوئی دل بہلایا کریں گے گھر کی رہنک آ گئی قتل کر دو قتل کر دو شکر کر بچہ مل گئے کانگا بکھی نیدیہ صاحب بادشان نے کہا بھئی ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اس کو قتل نہیں کریں گے اور پھر وہ چمچونی شور مچا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا ہی ہوگا بیٹا ہی ہوگا کیونکہ یہ تو ہوتا ہی ہے وہ انگریز کے زمانے میں یہ خضر اجاز خان جو تھا نا توانا یہ تھا وزیر تو کوئی معاملہ تھا تو جلوس نکلا ہوا تھا اس کے خلاف تو جناب والا وہ لڑکے جو تھے شور مچاتے جا رہے تھے کہ خضر ایسا ہے ایسا ہے کوئی کتا کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا بڑے سخت کلمیں کہتے ہوئے جناب شور مچاتے ہوئے جا رہے تھے لیڈر جو تھے وہ اس کے پاک کہہ ہوئے تھے کہ شاید سمجھوتا ہو جائے اور لیڈروں کے اور اس کے درمیان سمجھوتا ہو گیا اور لیڈر آئے اور انہوں نے آکر جلوس والوں سے کہا کہ بھئی ہمارا سمجھوتا ہو گیا ان باتوں پر تو اب تم اس کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو اور جلوس بھی ختم کر دو کیونکہ جو اپنا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا تو انہی لڑکوں نے پھر یوں کہنا شروع کر دیا ابھی ابھی خبر آئیے خضر ہمارا بھائیے ابھی ابھی خبر آئیے خضر ہمارا بھائیے پانچ منٹ پہلے اس کو گھنیاں دے رہے تھے اب اس کو بھائی کہنے لگے جیسے وہ پادری تھا وہ تقریر کر رہا تھا تو تقریر کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آج تو عجیب قسم کے گدوں سے پالا کر دے گدے ہی تھے سارے بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں سمجھتا تھا تو ایک شخص نے کہا اچھا تب ہی آپ ان کو بار بار کہہ رہے تھے میرے پیارے بھائیوں تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پہلے دو گالیا دے رہے تھے اور پھر جب بات ہے ابھی ابھی خبر آئیے خضر ہمارا بھائی ہے تو دیکھئے میں ایک بات اگر کروں ہمارے پاکستان کے لوگوں میں ابھی ایسا شعور پیدا نہیں ہوا جیسا کہ پیدا ہونا چاہیے ابھی بھی اب ہم لوگ جذبات کی روح میں بہ کر بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور انجام کو نہیں سوچتے کہ اس واقعے کا انجام کیا ہوگا بس بھیڑ چال جدر لگے چل سوچا ہے کھنڈے دل سے سوچنا غور و فکر کرنا یہ مدبروں کا کام ہوتا ہے مدبر لوگ سوچا کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جس کا ہم کو کرنے لگے ہیں یا جس اقدام کو کرنے لگے ہیں جو بات بلند کرنے لگے ہیں آخر میں اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا ہمارے ملک کا کیا نقصان ہوگا ہمارے دین کا کیا نقصان ہوگا ہمارے ایمان کا کیا نقصان ہوگا وہ سوچتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد کوئی قدم اٹھاتی ہیں اور بے شعور جو ہوتے ہیں وہ ہو ہو کر بجدر لگے سو لگے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر شعور پیدا کرے سنو میں گی ارد کر رہا تھا کہ بیٹا بنا لیے اچھا بھئی اب یہ ہمارا بیٹا بنیے اب سوال یہ تھا کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہے جس دن آپ پانی سے نکالے گئے تھے سندوق سے نکلے تھے اس دن آپ کی عمر چالیس روز کی تھی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اس بچے کی کفالت کون ہے پرور شکور کرے یعنی اس کو دودھ کون پلائے اچھا ہی زمانہ تھا کہ اس وقت یہ دبے شبے نہیں تھے نہیں تھے کوئی دبیاں دائی دودھ پلاؤنے رہے کیا ضرورت تھی کسی دائی کی دبے آ جاتے دودھ کے اور وہ بھر بھر کے بوتنا اس کے موں میں دیتے رہتے لیکن اس وقت دبے وغیرہ تو تھے نہیں اب یہ سوال ہوا کہ اس بچے کو کون دودھ پلائے اور اس کی کون پرورش کرے بناو بھئی دودھ پلانے والی عورتوں گیجنات وہ جو درباری تھے کسی نے کہا جی میں لاتا ہوں میرے پاس یہ میرے پاس بھی ہے جی میں بھی لاسکتا ہوں لائے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ شرح مجھے آسل ہو عورتیں بھی ناد ہوکے بندھنکے مؤتر ہوکے ساب ستری ہوکے آئیں کوئی معظم معمولی بات نہیں برہ راست بادشاہ سے تعلق اور تعلق بھی ایسا کہ اس کے بیٹے کی پرورش ہر عورت یہ سمجھتی تھی کہ اگر یہ خدمت میرے سپرد ہو گئی تو پانچوں ہی گھیمیں ہو جائیں گی ارمیان جو نائی کسی وزیر کی اجامت بناتا ہو اس کی ایڑی زمین پر نہیں لگتی وہ کہتا ہے کیا سمجھتا ہوں معمولی آدمی ہوں وزیر کی اجامت بناتا رہتا معمولی آدمی نہیں ہوں تو اتنے تعلق سے جو ہوتا ہے معاملہ اتنا آگے پر جاتا ہے تو یہ کتنا بڑا تعلق ہے کہ باٹھا کے بیٹے کی پرورش سب جاتے تھے تو جی عورتیں آگئی ان درباریوں نے کہا جی عورتیں آذر ہیں اچھا بھائی جو ان میں سب سے اچھی ہو اس کو بلایا جائے عورت آئی دیکھو یہ ہمارا بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے موہ میں وہ اپنا دودھ دیتی تھی تیرا دودھ نہیں پیتا دوسری آئی دوسری آئی اس نے بھی دودھ پلانے کی کوشش کی آپ ادھر موہ ہی نہیں کرتے تیسری چوتھی سب زور لگا چکی مگر موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے کیوں نہیں پیتے یہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ تھی سچی کتاب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم نے تو پہلے سے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ حرام کر دیئے تھے موسیٰ پیڑا نہیں آپ ذرا تھنڈے دل سے سوچو فرقہ بندی اور تعصب کو چھوڑ کر سوچو حرم نا سیگا ہے ماضی کا اور ماضی گدرے ہوئے زمانے کو کہتے عمر ہے ابھی چالیس روز کی بولو وعی کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو جو لوگ کہتے ہیں جی وعی سے پہلے علم نہیں ہوتا انہوں پچھوڑے موسیٰ علیہ السلام انہوں کے میں ہو گیا وعی کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا جبریل امین ابھی آئے نہیں ہے اور اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ عرام کر دیئے تھے تو پہلے سے کہاں آؤ میں بتاؤں عالمِ ارواح میں عالمِ ارواح اور روحِ انبیاء کی روحوں کو عالمِ ارواح میں نبوت سے سر فراد کر دیا گیا تھا اور علوم و عرفان سے بھی سر فراد کر دیا گیا تھا انبیاءِ کرام عالمِ ارواح میں جانے کمالات ہو چکے تھے لیکن ان کے کمال کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کمالات ان کے اندر سارے ہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے عالمِ ارواح میں اللہ تعالیٰ نے علوم و عرفان سے سر فراد فرما دیا تھا یہ تو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں وہ ولیوں کا حال پڑھ کے دیکھو ولیوں کا خاجہِ خادگان حضرتِ سیدی خاجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی دیل اے حضرت براہ کے کلیے سب سے بڑے مریض جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوبِ الٰہی جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوبِ الٰہی دیکھو کلیر میں جا خاجہ سابر پیا ہے یگانا تیرا قائم رہے آستانا خاجہِ 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 شکر کر کر کرم کی نظر میں دیوانا تیرا قائم رہے آستانا آہاں خاجہِ خاجگان حضرتِ خاجہِ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی دیلوی قدسہ سر رہلا دی وہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب اللہ تعالی نے عالمِ ارواح میں یومِ الاسط میں فرمایا تھا الاسطو بے رب بے قوم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں رب کا وہ فرمانہ ابھی تک ہمارے کانوں میں گونتا ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم نے یہ آواز اپنے کانوں سے عالمِ ارواح میں سنی تھی اور ہم چپ رہے عدم کے طور پر کے پہلے نبی کریم جواب دیں پھر بعد میں ہم جواب دیں تاکہ ہمارا جواب نبی کریم کی اتباع میں تو فرماتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم نے جواب دیا بلاؤ پھر ہم نے اتباع میں جواب دیا اے اولیاء اللہ کی شان ہے اور نبی کی شان تو بہت بلند رہا ہے نبیوں کو عالمِ ارواح میں اللہ تعالی نے علم و عرفان سے سر فراد فرما دیا تھا بولو نبی عالمِ ارواح میں نبی تھے یا نہیں قرآن کر کے دیکھو وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے سارے نبیوں سے پکا اہد لیا یہ اہد کہانیت عالمِ ارواح میں تو معلوم ہوا کہ نبی عالمِ ارواح میں نبی بنا دیئے گئے نبوت کی جگری ان کو مل گئی تھی اور یہ بتائیے جگری پہلے ملتی ہے یا علم پہلے ملتا ہے اور جگری پہلے ملتی ہے یا علم ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ سکول میں داخل ہو تو بیئے کی جگری پہلے ہی دے دے لہا بھئی جگری تو بیئے کی پہلے ہی لے لے اب پڑھ علفہم اور دے بکری ہے آپ کو ماننا پڑے گا علم پہلے حاصل ہوتا ہے جگری بعد میں ملتی ہے یہ عجیب بات ہے کہ نبیوں کو جگری تو نبوت کی عالمِ ارواح میں مل گئی اور علم نہیں ملا نہیں اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواح میں علوم و عرفان سے سرفراد فرما دیا تھا وہ جامع کمالات ہو کر تشریف لائے یہ الگ بات ہے کہ ہر کمال کے وقت کا ایک ظہور ہوتا ہے ہر کمال اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے اقلی طور پر یوں سمجھو درست کا بیج جو ہوتا ہے نا بیج اس میں سارے کمالات ہوتے ہیں بیج میں سارے کمالات موجود ہوتے ہیں لیکن جب اس کو زمین میں بودیا جاتا ہے تو ہر کمال اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ کمال بعد میں پیدا ہوتے ہیں اگر پہلے ہی بیج اور تخم کے اندر وہ کمال اور کمال کی حقیقت نہ ہو تو اس کمال کا ظہور ہوئی نہیں سکتا میاں اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو پیدا کیا ہے جو کچھ اس کے اندر رکھا وہ اس کو لے کر آیا کئی کفر لے کر آئے کئی ایمان لے کر آئے کئی اسلام لے کر آئے کئی بے ادبیاں لے کر آئے کوئی عشق و محبت لے کر آئے کوئی عدعوت و دشمنی لے کر آئے کوئی بلایت لے کر آئے کوئی شہادت لے کر آئے کوئی نبوت لے کر آئے سب کچھ اللہ نے عزل میں ہی رکھ دیا جو کچھ کوئی لے کر آ گیا وہ ہی کچھ اس میں سے ظاہر ہو گیا تو کئی ایسے ہیں جو نے ترو ہی بے عدبی لے کر آئے جب ملی ہی انہوں بے عدبی ہے تو بے عدبی دائی ظہور ہونا ہے کئی عجلوں ہی عدب لے کر آئے جب عدب ہی لے کر آئے تو عدب کا ہی ظہور ہونا ہے جو کچھ کسی کو ملا ہے وہی کچھ ظاہر یہ کسی کے بس کی بات نہیں ابو جال لے کر آیا تھا اعتراض اور صدیق اکبر لے کر آئے تھے اعتراض ابو جال کے حصے میں اعتراض تھا جب بھی کوئی موجزہ دیکھتا تھا اعتراض ہی کرتا تھا کیونکہ ملا ہی اعتراض تھا اور صدیق اکبر اعتراض کرتے تھے کیونکہ آپ کو ملا یہ اعتراف تھا تو یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بعضوں کو بے عدوی ملی ہے بعضوں کو عدب ملا ہے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے عدب کی توفیق عطا فرمائی میاں اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں سارے ایک ڈیوٹی رب کی شیطان نے لگائی ابھی تُو بھیری جائے درو ایک ڈیوٹی نبیان ولیان نے لگائی اپنے اپنا کم سے اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی کس کی بات مانتا ہے کس طرف جاتا ہے اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے کیوں بولو اگر پی لیتے تو پھر کیا ہوتا جس عورت کا دودھ پیتے اس کے حوالے کر دیے جاتے اور اللہ نے جو موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ تیری طرف لوٹائیں گے وہ وعدہ کیسے پورا ہوتا جب کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دربار میں کھری تھی وہ بول پڑی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بہن نے کہا فَقَالَتَهَلَا دُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُونَا سِحُونَ اس لڑکی نے کہا بادشاہ ایک گھر والی ایسی ہے جس کا مجھے پتہ ہے وہ بھی دودھ پلا سکتی ہے میں صرف خیر خوائی کے طور پر کہہ رہی ہوں اور میرا کوئی اس میں کوئی مفاد نہیں ہے تو میں بتاؤں وہ کہوں نے بادشاہ کہیں گا پھر دیکھتی کہا ہے جلدی جا دیکھ نہیں رہی کہ میرا بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا اگر تیرے علم میں کوئی ایسی عورت ہے جو دودھ پلا سکتی ہے لا اس کو جلدی سے اچھا جی میں جاتی لڑکی دوڑی دوڑی گئی چل اممہ اب تیرے چلنے کا وقت ہے ماں نے کہا بیٹی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے ان نارات دوہ علی کے ہم اس بچے کو تمہاری طرف لوٹائیں گے جس میرے رب نے وعدہ کیا وہ بچے کو مجھ تک پہنچائے گا مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی آگئی واپس بادشاہ سلامت وہ عورت جو ہے وہ بار پھرنے والی عورت نہیں ہے پردہ نشین عورت ہے گھر میں بہتے والی وہ کہتی ہے میں بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں گی خدمت کے لئے آزر ہوں اگر بچہ میرے پاس یہاں بھیج دیا جائے تو میں دودھ پلانے کے واسطے تیار ہوں حضرت آسیہ نے کہا ہمیں ایسی عورت کی تو ضرورت ہے اگر وہ نہیں آتی تو ٹھیک ہے ہم اس کے پاس لے جاتے ہیں بچہ ماں کی طرف آ رہا ہے کسی کو پتا نہیں یہ کس کا بیتا ہے کون اس کی ماں ہے لیکن بیتا جانتا میری ماں کون ہے اور ماں جانتی ہے میرا بیتا کون ہے آگئے گھر عمران کی بیوی دیکھو یہ بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے ہاتھی بات ماں نے پیار کیا اور سینے سے لگایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا بڑی خوشی ہوئی سپرد کر دیا گیا پھر ان کو بھی اطلاع کونچی کہ دودھ پی رہے ہیں خوش ہیں پھر ان بھی بڑا خوش ہوا کہنے گا کیا حال ہے ان کے گھر کا پکا گھر ہے نہیں جی سادہ سا کچھا گھر ہے اس نے کہا اس میں تو صحیح ٹھیک نہیں رہے گی چھوڑو اس گھر کو شاندار محل بناو ان کا کوئی گھر میں کوئی دودھ دینے والے جانور ہیں جی جانور کدر گریب لوگ ہیں اور وہاں چند گائیں بھی دو بینسیں بھی دو بکریاں بھی دو ایک اکیم کی ڈیوٹی لگا دی گئے بگئے دیکھتے رہنا سے ٹھیک رہے چند لڑکیاں آگئی کھلانے والی کہیں گہوارے آ رہے ہیں کہیں ریشمی پارچات آ رہے ہیں اب فیرون تاقید کر رہا تھا کہ دیکھو عمران کی بیوی اس کو کہیں گرم آب آنا لگ جائے سربی نہ لگ جائے اس کا برا خیار رکھنا اس کی حفاظت کرنا دو روز پہلے وہی ماں ہے وہی بچہ ہے ماں درتی تھی کہ اس بچے کو کس طرح رکھیں گے جس سے درتی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے حفاظت کی تاقیدیں کروا دی اور اس ظالم حیرون سے کہہ دیا کہ تُو نے ہزاروں بچے زبا کروا دیئے ہیں جس بچے کی خاطر زبا کروائے ہیں ہم اس کو پیدا کریں گے زندہ رکھیں گے تیری گود میں اس کو پلوائیں گے اور پھر اسی کے ہاتھوں سے تیری جڑے کھوکلی کریں گے یہ ہے سانِ بینیازی اور یہ ہے سانِ قدرت اللہ تعالیٰ کے کارنامیں دیکھو حیران کی طرف سے حفاظت کی تاقیدیں ہوتی تھی مالِ موضی نصیبِ غازی پہنچ بھی رہا ہے بہت کچھ وہی بچہ ہے وہی ماں ہے اب جناب کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں بے خوف و خطر ہو کر رہ رہے اب قرآن کی آیت سنو رکھت تاریح ہوتی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ الْا عُمِّهِ ہم نے موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کی طرف لوٹا دیا کیوں لوٹایا کئی تو کر رہے نوحا تاکہ ماں کی آنکھیں چھنڈی رہے وَلَا تَحْدَنَ اور ماں غم نہ کھائے وَلِتَعْلَمْ اور جَانْ لِي اَنَّا بَعْدَ اللَّهِ حَقُّنْ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے وَلَا كِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونْ لیکن اکثر لوگ نہیں جائے دیکھا رب کا وعدہ وعدہ کیا تھا کس انداز سے واپس کیا جس سے خطرہ تھا اسی سے حفاظت کی تاقیدیں کروا دی اس آیت سے چند چیزیں ثابت ہو ایک تو یہ کہ ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے اس کی آنکھیں چھنڈی ہوتی ہیں بچہ لائک و نیک و ماں باپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں چھنڈی ہوتی ہیں دل خوش ہوتا ہے اور اگر اولاد نالائک و بری ہو ماں باپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں روتی ہیں دل جلتا ہے ماں اور بیٹے کے درمیان ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو گہرا تعلق ہوتا ہے اس کا پتہ اس آیت سے جلتا ہے اللہ فرماتا ہے اس لیے لوٹایا کہ ماں کی آنکھیں چھنڈی ہیں اگر ہم نہ کھائے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچ جاتا ہے افسوس ہمیں اللہ پر بروسہ نہیں رہا ہم لوگوں کو اللہ پر یقین نہیں رہا ہم جتنا تدبیروں پر بروسہ کرتے ہیں انتنا اللہ پر بروسہ نہیں کرتے آج کل تو دیکھو نا گولیاں کھاؤ جی بچے زیادہ ہو گئے تو پھر کنکنی لبنی راشن کون لے آوے گا پاکستان میں کیت پر جائے لو بولو ان کو زیادہ فکر ہوئی ہے اس کو نہیں فکر جو پیدا کرتا اس نے تو پہلے فرما دیا کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے رازق وہ ہے وہ پیدا بعد میں کرتا ہے رزق اس کا پہلے مقدر کر دیتا ہے حدیث پڑھ کے دیکھو فرشتہ آتا ہے ماں کے شکم میں بچے کی روح ڈالتا ہے تو چند چیزیں اسی وقت لکھ دیتا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی نیک ہوگا یا بد ہوگا اس کے مقدر میں رزق کتنا ہے سب کچھ لکھ دیتا ہے لیکن ہمارا اللہ پر بروسہ نہیں ہے ہم بروسہ کرنے لگ گئے غیروں پر کبھی امریکہ پر بروسہ کرتی ہیں کبھی چین اور روس پر بروسہ کرتی ہیں اللہ پر بروسہ نہیں ہے اگر اللہ پر بروسہ رہ گئے نا اللہ قرآن میں فرماتا جو اللہ پر بروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے آج ہم کہتے ہیں جی چین نے ہماری مدد کی لو اے کوئی نہیں کہنے اللہ نے مدد کی چین نے کی مدد کرنے کہو اللہ نے مدد کی اللہ نے مدد کی یا نہیں کی ہندووں کو بھی اعتراف ہوا انہوں نے ہندووں نے یہ نہیں کہا چین نے مدد کی تو پاکستان کو فتح ہوئی ہندو بھی یہ کہتے تھے کہ ہر مہاگ پر ہرے کپڑوں والی رجمنٹیں ہمیں نظر آتے ہیں یہ ہرے کپڑے والی رجمنٹ چین بیٹا تھا یا اللہ بیٹا تھا اللہ نے مدد کی اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ ہم فتح کر سکتے تھے کتنا بھی ہمارے پاس اصلاح ہوتا نہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی کرم سے فتح ہوتی ہے مدد جو دیا نصر من اللہ وفتہ قریب نصر من اللہ کے منتین من اللہ ہاں فتح کس چیز سے ہوتی ہے قرآن پر کے دیکھو فتح جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم اور اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن قرآن پاک پر کے دیکھو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وہ جو جالود بادشاہ تھا بڑا ظالم اس نے بڑا لشکر جمع کیا تھا اور حضرت تعلود جو مسلمان بادشاہ تھے ان کے پاس لشکر بہت تھوڑا جب مقابلے میں نکلے تو مسلمانوں نے جو کافروں کا لشکر دیکھا نا بہت ہی بڑا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہوں نے لشکر کو دیکھ کر کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوتا وجنود جالوتا اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑنے کی تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم تو بہت تھوڑے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے کیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُنَاقُنَّا اُن لوگوں نے کہا جو اللہ کی ملاقات کا یقین لگتے تھے جالوت کا لشکر بہت بڑا ہے تو کیا ہو گیا بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لشکروں نے بہت بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے مگر کسی سے اکھلے سے قُفتِ بازو سے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے پروان نہیں ہے لڑو لو جی ایمان والے آگے بڑے مقابلہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَحَضَ مُنْ بِإِذْنِ اللَّهِ وہ جو چھوٹا لشکر تھا اس چھوٹے لشکر نے بہت بڑے لشکر کو اللہ کی حکم سے شکست دے دی فَحَضَ مُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ یہاں بھی بِإِذْنِ اللَّهِ تو فتح و شکست کا معاملہ اللہ کے حاتھ ہے ہمارا اللہ پر بروسہ نہیں رہا اگر اللہ پر بروسہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نہ امریکہ کر سکتا ہے نہ روس کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غالب آتا ہے مگر ہمارا اللہ پر بروسہ ہی نہیں خیر آگے چلیئے صاحب ابھی میں نے وہ تمہیدی بیان کر رہا ہوں ابھی قصہ پر نہیں آیا اور قصہ بیان کر کے میں نے نتیجہ نکالنا آپ کے زمینے اور نتیجہ ہی میری مراد ہے ہاں سنا جی لیجئے صاحب موسیٰ علیہ صلحہم پلنے لگے اب میں چلوں گا بھر ڈاک گاڑی کی طرح ماشاءاللہ جوان ہوئے ماں نے سب کچھ بتا دیا ان کو خود بھی سب کچھ روشن تھا بیٹا تُو کس کی اولاد ہے کس قوم سے ہے کس قاندان سے ہے اور فیرون کے گھر تُو کیسے پہنچا سارا ماں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم حکمت سب کچھ دیا تھا اپنی قوم کی مظلومیت بے کسی اور بے بسی دیکھتے تھے اور فیرون اور فیرون کی قوم کا ظلم و تشدد اپنی قوم پر دیکھتے تھے دلی دل میں کڑتے تھے کہ میری قوم ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے مگر اللہ کی حکم کے منتظر تھے کہ اللہ کا حکم آئے تو میں اپنا کام شروع کروں مقتصر یہ ہے کہ جب جوان ہوئے درمیان میں بڑے واقعات چالیس برس کی عمر شریف کو تہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نبی ہو اور اپنا کام شروع کر دو فیرون سے ٹکر لی بڑی زبردست ٹکر بڑا مقابلہ ہوتا رہا کئی مار کے ہوئے لمبا چوڑا سلسلہ رہا آخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اے موسیٰ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات و رات یہاں سے نکل جاؤ اچھی واقع اللہ کے حکم کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو ساتھ لے لیا موسیٰ علیہ السلام رات و رات جو نکلے فیرون نے اپنے لشکروں سے کہا لیا بھئی بڑا اچھا موقع مل گیا اب اتفاق سے یہ لوگ نکل پڑے اور چھوٹا سا لشکر ہیں تو اس سے بہتر ہمیں موقع نہیں ملے گا ان کا پیچھا کرو لشکروں کے ساتھ اور میدان میں جا کر کھلے جنگل میں جہاں کہیں یہ مل جائیں ان کے گرد گھیرہ ڈالو اور گھیرہ ڈال کے ان پر حملہ کر کے ختم کر دو ان کو روز روز کا جھگرائی ختم ہو جائے اچھی بات یہ ذرا جو ہے نا یونٹ اس کو ذرا آگے کر دیا جائے پھر آواز نہیں آئے گی نہیں تو یہاں سے آواز کھٹا جو لو جناب جب نکلا موسیٰ علیہ السلام اپنے اپنی قوم کے افراد کو بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر نکلے فیرون بھی نکلا پیچھے جب فیرون نکلا تو راستے میں آگیا بحر قلزم بہت بڑا دریا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاتھی مارو اس دریا پر انہوں نے لاتھی ماری اللہ نے راستہ پیدا کر دیا جیسے شاندار پکی شرک ہوتی ہے دریا میں اس طرح راستہ پیدا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر چلے پیچھے تھا فیرون وہ بھی چلا جب یہ نکل گئے ہیں دوان بھی نکل جائیں جب گیا نہ درمیان میں تو رب نے دور کھینج لی اور وہ جو بنا ہوا تھا رکھتا موجزتاں اور قدرتاں وہ ختم ہو گیا اور فیرون اپنے لشکروں کے ساتھ بحر قلزم میں گرگ ہو گیا خود بھی اور اس کے سورے لشکر بمیہ اتلے وصلے کے سب دور جائے گرگ یہ بنی اسرائیل آئے چپ کر کے اور پورے ملک مصر پر قابض ہو گئے نہ ان کو جنگ کرنی پڑی نہ لرائی کرنی پڑی نہ میند نہ مشکت اللہ نے دجمن کو بمیہ اس کے لشکروں کے غرق کر دیا تھا یہ آئے سخت و تاج پر حکومت پر بھی قبضہ کر لیا اور خزانوں پر بھی قبضہ کر لیا اور فیرونیوں کے بڑے برائے گھروں پر قبضہ کر لیا چپکے سے آ کر پورے ملک مصر کے وارث بن گئے اور اللہ نے اس قوم پر بڑا کرم بھی کیا تھا جب یہ جنگلوں میں جاتے تھے کہیں جنگلوں میں چلتے پھرتے یہ بہت پیاسے ہو جاتے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا کہ لاتھی مارو پہار پر وہ لاتھی مارتے کھنڈے میٹھے بارہ جسمیں جاری ہو جاتے ہیں فکے پکائے کھانے ان کے بعد پر اترتے رہے ہیں منو سلوہ ہلوے اور بٹے رہے جب یہ اب میرا مضمون شروع ہوتا اب دل کے کانوں سے سننا پہلے تو محکوم تھے اب حاکم ہو گئے پہلے غلام سے اب آزاد ہو گئے ہیں پہلے فیرون کی غلامی میں زندگی بسر کرتے فیرون حاکم تھے یہ غلامی کی زندگی بسر کرتے اب اللہ نے آزاد کر دیا حکومت دے دی سخت دے دیا تاج دے دیا راج دے دیا دولت دی مال دیا جب خوشحالی کی روٹی کھانے لگے اور آزادی کی زندگی بسر کرنے لگے تو پھر ان کو مستی چڑی مستی بعض برطبہ مستی بھی چڑ جاتی مستی چڑی مستی پہلے تو غریب تھے پہلے محکوم تھے پہلے مظلوم تھے غلام تھے اب آگاہ تو گئے بارش ہو گئے حاکم ہو گئے آزادی کی زندگی بسر کرنے لگے جنابے والا اچھی اچھے گھروں میں رہنے لگے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے پھر مستی چڑی مستی مستی میں آ کر کیا کہنے لگے اے موسیٰ ہم ہر کدھر کی سجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ظاہر طور پر اللہ کو نہ دیکھ لیں دکھا اللہ کہاں روز تو کہتا ہے اللہ ہے اللہ ہے ہم نہیں مانتے اگر ہے کوئی اللہ تو اس کو لا ہمارے سامنے ہم جب ظاہر طور پر دیکھ لیں گے چچا ننگا اللہ کو دیکھ لیں گے بے ہجاب دیکھ لیں گے تب تیرے اوپر ایمان لائیں گے ورنہ نہیں لائیں گے غور کیا آپ نے یہ وہی بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے قتل ہونا سولی چڑھنا آگ میں جلنا گوارہ کر لیا تھا مگر رب کو چھوڑ کر فیراؤن کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب محکوم تھے اللہ کو مانتے تھے جب غلامی کی زندگی بشر کرتے تھے اللہ کو مانتے تھے جب اللہ نے ان پر کرم کی آزادی دی حکومتی دولتی مال دیا اب مستی چڑی تو اللہ کے ہی منکر ہو گئے اللہ دکھا تو ہی مال لائیں گے ورنہ نہیں اللہ اس قصے کو قرآن میں بیان فرما کے فرماتا ہے پاکستانیوں دیکھو کہیں تمہارا حال بھی تو ایسا نہیں ہو رہا تم بھی در اپنے کردار کا محاسبہ کرو تم بھی اپنے آمال کا جائزہ لو جب تم انگریز کی غلامی کی زندگی بشر کرتے تھے اس وقت تمہارا کیا حال تھا آج تمہارا کیا حال ہے اس وقت تم غلام تھے آج تم آداد ہو اس وقت تم معکوم تھے آج تمہیں حاکم بنا دیا گیا ہے آج تم آدادی کی زندگی بشر کرتے ہو خوشحالی کی زندگی بشر کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی ان کی طرح اسی طرح انکار کرنے لگ جاؤ اور کسی ایسے نظام کا مطالبہ